نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں مہوالیوز میں ہوں آپ کے ساتھ بیویک پرکاس اور شروعات کریں گے اس بولیٹن کی اس وقت کی بڑی خبر سے کٹھیار میں بی جے پی ایم ایل سی اشوک اگروال کو گرفتار کر لیا گیا ہے سترہ جولائی کو کٹھیار میں دھیرج کی دن دہاڑے ہتیا کر دی گئی تھی دھیرج ہتیا کانڈ میں اشوک اگروال آروپی ہیں چھے دن بعد آروپی ودھائک کی گرفتاری ہو پائی ہے بی جے پی ایم ایل سی کی گرفتاری میں دیری کو لے کر بی پکش نے راج سرکار کے ساتھ ساتھ پولیس پرشاشن پر بھی سوال اٹھائے تھے اس کے بعد بی جے پی پردیش ادھیاک سی پی ٹھاکر نے اشوک اگروال کو نلمبت کر دیا ہے اس وقت کی بڑی خبر بی جے پی ایم ایل سی اشوک اگروال پر سکنجا کس گیا ہے آپ کو بتا دے دھیرج ہتیا کانڈ میں اشوک اگروال کو آروپی بنایا گیا تھا اشوک اگروال پر ترہ ترہ کے آروپ لگے تھے بی پکش نے بھی آروپ لگایا تھا پولیس پرشاشن پر پیڑیت پروار کی طرف سے پکشپات کا آروپ لگایا گیا تھا جانچ کے سمیں اشوک اگروال وہاں موجود تھے لیکن ان کو نہ تو حراست میں لیا گیا تھا نہ ہی ان کے گرفتاری ہوئی تھی لیکن اس ماملے میں جب دباؤ بڑھا ہے بی پکش نے بھی دباؤ بڑھایا ہے تو اس کے بعد آج اشوک اگروال کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بی جے پی نے بھی انہیں پارٹی سے نلمبت کر دیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر بی جے پی کے ایم ایل سی اشوک اگروال کی گرفتاری ہو گئی ہے کٹیہار کے چرچ دھی رجھتیا کانڈ کے ماملے میں لگ بگ سات دن بعد یہ گرفتاری ہوئی ہے آنند امرت راج ہمارے ساتھ ہمارے سموازاتہ فون لائن پر جڑ گئے ہیں آنند کیا کچھ نجر آ رہا ہے آپ کو آج آخر سات دن بعد اس ایم ایل سی کی گرفتاری ہو پائی ہے جبکہ اس ماملے میں چشمدید تک یہ صاحب کھل کے کہہ رہے تھے کہ ایم ایل سی اشوک اگروال نے ہی ہتیا کی تھی لیکن میں ایک نیسی طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس ماملے کی ساتھائی سامنے آئی تھی اس کے بعد مہور نیوزن لگیتا ہے اس خبر کو ساتھ میکنہ سے دکھایا تھا اور آج مہور نیوزن کی مہین کا ہی اثر ہے کہ بیپچ نے بھی اس پورے ماملے کو مددہ بنایا لیکن ایک جو سب سے بڑی سوال خدا ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے چھے دنوں کے بعد بیناہیت کو گرفتار کیا جاتا ہے آپ نے چینی داد لگا سکتے ہیں کہ بیناہیت کا جو رسوک ہے وہ کتنا جبتت ہوگا جاہر سے بات ہے کہ کافی رسوکدار مانے جاتے ہیں اشوک اگروال اور شاید اسی وجہ سے اس ماملے میں شروع سے ہی لیپا پوتی کا کام چل رہا تھا پہلے تو پیڑیت کے بھائی جو چسمدید تھا اس ماملے کا اس نے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اشوک اگروال نے باڈی گارڈ کی کاربائن چھین کر کے دھیرج کو گولی ماری لیکن اس کے بعد اشوک اگروال کے جو باڈی گارڈ تھے وہ دو باڈی گارڈ ایک ایک کر کے سامنے آیا کہ ان لوگوں نے ہتیا کی ہے تو کہیں نہ کہیں پوری طور سے لیپا پوتی یا کام چل رہا تھا اور اگر اس ڈھنگ کا دباؤ نہ بنتا تو شاید یہ گرفتاری بھی نہیں ہو پاتی اور کھانا پورتی ابھی بھی جاری ہے آپ کو یاد ہوگا ابھی چیپی تھاکور نے کلزر پہلے بیان دیا ہے کہ نلنبیت کر دیا گیا ہے اسوک اگروال کو پاتی سے لیکن ان کو نیسکاسیت نے کیا گیا ہے یعنی کہ ماملہ پھر ٹھنڈر بستے میں جاتا ہے تو اسوک اگروال کا جو نلنبہ رہے وہ آپ کو سکھنے جا سکتا ہے چھے دن گوجر جاتے ہیں اور اب انہیں کی رفتار کیا جاتا ہے اسوک اگروال کا اپنے کی رفتار کیا گیا لیکن اب بھی پس کہا رہا ہے یہ ہے کہ یہ ہے کہ آپ کی رفتاری تو کر لی گئی ہے کھانا پھٹس کرنے کے لئے لیکن اپنے پھر رہا ہے یہ زائد کھڑا ٹھنڈر مانتا ہے وہاں کھڑال سے کچھ کر دی جائے لیکن سوک ایک طرح سے رفتار کیا ہے اور خاص کے تیہار بیانی میں کہ وہاں پھولٹس کردی ہے مناسب نہیں سمجھا وہاں کٹیہار کے پولیس نے آنندہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے لیکن اس وقت ہم مہوانیوز کے درشکو کو سناتے ہیں کہ رام کرپالی آدھا ہو جو بیپکش کے کافی ورشت نیتا ہے رجڈ کے انہوں نے کیا کہا اس پورے ماملے میں اگر وال پرکاروائی چھے دن کے بعد ہو رہی ہے چاہے وہ پارٹی کاروائی کرے یا سرکار کے پرساسن کاروائی کرے اگر بیپکش آواز نہیں اٹھایا ہوتا مجبوتی کے ساتھ اور میڈیا آواز نہیں اٹھائی ہوتی تو ساعت اصوب اگر وال پھر بچ جاتا صاحب طور پر رام کرپالی آدھا ہو کا یہ کہنا ہے اور کافی حد تک ان کی یہ بات جائج لگتی ہے کیونکہ چپسندید جب اس ماملے میں سامنے آیا اس کے باوجود چھے دن لگ گئے اشوک اگر وال کی گرفتاری میں اور یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ ایک ہی ساتھ پولیسیاں کروائی اور پارٹی کی کروائی دونوں ہی ایک ساتھ سامنے آتی ہے کہ پارٹی بھی بی جے پی بھی اشوک اگر وال کو پارٹی سے نیلمبت کرتی ہے اور دوسری طرف پولیس بھی انہیں گرفتار کرتی ہے آنند دونوں کاروائی ایک ساتھ پارٹی بھی ایک ساتھ کروائی کر پارٹی اور پولیس کی کاروائی ساتھ ساتھ چلتی ہوئی دکھ رہی ہے تو کیا اس ماملے میں ہم پارٹی اور پرشاشن دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں آپ نے سوال میں ہی جواب دے دیا ہے آپ بکو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جو ہمارے درسک ہیں وہ بھی بکو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھے دنوں تک کئی میں کئی نیتاؤں کا دباؤ تھا جو سکر پر بیٹھا دکھائی تھے جو نیتاؤں سے ان کا دباؤ تھا کٹیہا کی پولیس بار اور یہی وجہ ہے کہ چھے دنوں تک ویڈھائی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا چھے دنوں تک ویڈھائی کو تاریخے سے پول ساتھ بھی نہیں کی گئی تھی کہ آپ کا اس ماملے پر کسنا ہاتھ ہے اور کیا ہاتھ ہے جب تھی لگتا جو ثبوت ہیں جو پیڈس کے پریوار کے لوگ ہیں وہ بار بار سوال اٹھا رہے تھے کہ ویڈھائی جی نہیں اس کے حقے کروائی ہے جس طریقے سے یہ پورا معاملہ اور خاصے جو دھٹنے کرم سامنے آیا ہے ابھی بھی ویپاکس کو اس بات کا تک ہے کہ انہیں کھانا پھوٹی کرنے کے لیے ویڈھائی کی گرفتاری کی گئی ہے اور لگتار جو مرنے والے ہیں ان کے پریوار والوں کو دھمسی دی جا رہی ہے ان پر کس بس آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا ہے کہ ویپاکس بھی لگاتار آروپ لگاتا رہا ہے اور سیدھے سیدھے رام کرپال یادو کا بیان آپ نے سنا ہوگا انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ اشوک اگروال بی جے پی کو فنڈ کرتے ہیں یعنی فنانسر کے طور پر بی جے پی کے لیے ہیں اور اسی وجہ سے یہ دیر ہو رہی تھی یا پھر اسی وجہ سے ان پر کاروائی ایم ایل سی اشوک اگروال پر نہیں ہو پا رہی تھی ایم ایل سی اشوک اگروال کو نیلمان کیا گیا ہے نیلمان کیا گیا ہے یعنی پارٹی سے نہیں نکالا گیا ہے ایک ویدھائیت پر اتنا سنگین ارجام لگتا ہے سنگین معاملہ درج ہوتا ہے اور اس ویدھائیت کو پارٹی میں بنایا رکھا جاتا ہے ویدھائیت یعنی کی پارٹی کو امید ہے اور جو پرکاسن کے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے ان کو امید ہے کہ اس پورے معاملے پر دیوید ہے داچ کاف ہو کے نکلیں گے کافی رسوک والے نیتا مانے جاتے ہیں کافی رسوک والے نیتا مانے جاتے ہیں ایم ایل سی اشوک اگروال اور شاید یہی وجہ بتائی جا رہی ہے اور بپکش کی طرف سے یہ آروپ لگایا جا رہے ہیں کہ ان پر کاروائی ہونے میں چھے دن لگ گئے آنند امریت راج ہمارے سمدھاتا ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے اور تفصیل سے ہمیں جانکاری دے رہے تھے آنند آپ کا بہت بہت دھنےواد اس پوری جانکاری کے لیے بڑھتے ہم اگلی خبر کیوں گریڈی میں نکسلیوں نے جم کر تانڈوں مچایا ہے گریڈی راچی روڈ پر ایک نرمانہ دھین پولس لائن پر نکسلیوں نے حملہ کر دیا نکسلیوں نے جم کر فائرنگ کی اور قریب آٹھ بم دھماکے کیے جس میں دو مزدوروں کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ غائل ہو گئے ہیں مفصل تھانے کے قیلہ بعد علاقے کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے یہ اور بم دھماکوں سے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے رات قریب ساڑھے بارہ بجے کی گھٹنا ہے یہ اور دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ آس پاس کے کئی گاؤں میں اس کی آواز سنی گئی بلاسٹ کے قرار نرمانہ دھین پولس لائن کا اوپری حصہ دھوست ہو گیا گھٹنا کے بعد موقع پر پولس پہنچی لیکن رات کی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نقصالی موقع سے بھاگنے میں سفل رہے ہیں پولس نے سرچنگ کے دوران موقع سے ایک زندہ بم اور تار برامت کیا ہے ہم لوگ تیس سے بھی بے ایسی تھے جب بلاسٹ سیریل بلاسٹ ہونے لگا تو پھر ہم لوگ بھاگنے کے سیریل لگانے لگا تھا اور اس کے بعد پھر ہوا کہ جب ہم لوگ چپیٹا ہم پڑھ گئے تھے سوچے اب روکے گا تب ہی لکھ لیں گے اسے انہیں لکھ کر پا رہے تھے اور اس کے بعد پھر بھاگ دل مچا اس کے بعد پھر ہم لوگ لکل گئے اس سے اور بھاگ گئے ہیں اُدھر بیہار میں ایک گیا پولس کو بڑی سفلتہ ملی ہے پولس نے چھاپے ماری کا چھے نقصالیوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں پولس کو خوفیا سوچنا ملی تھی کہ کچھ نقصالی ٹکاری تھانا علاقے میں کسی واردات کو انزام دینے کی یوجنا بنا رہے ہیں اس سوچنا کے آدھار پر گیا پولس نے وشیش دل کا گٹھن کیا اور دومن یادوں کے گھر پر چھاپے ماری گئے یہاں سے دو کخیات نقصالیوں کو گرفتار کیا گیا جس میں ایک جونل کمانڈر بھی بتایا جا رہا ہے ان کی نشاندہی پر پولس نے چار اور نقصالیوں کو بعد میں گرفتار کیا ادھر کھگڑیا کے مانسے علاقے کے دیارہ میں دو گھٹوں میں جم کر گولی باری ہوئی خبر یہ ہے کہ گینگ وار سدھیر کاپر اور دھرمند ریادوں کے بیچ ہوا ہے اس گینگ وار میں کخیات اپرادی سدھیر کاپر اور اس کے ساتھ ہی نیرج کی موت ہو گئے جبکہ سدھیر کاپر کا بھتیجہ اس گولی باری میں گمبھیر روپ سے گھائل ہو گیا اس کا علاج پٹنا کے پی ایم سی ایت میں چل رہا ہے آپ کو بتانے کی سدھیر کاپر پر ہتیا اور لوگ کے کئی ماملے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تھانوں میں درج ہیں پھلحال پولیس اس گینگ وار کی جانچ میں جھٹ گئی ہے